عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرام سپرین کوڑا پاکستان کا فیصلہ مصری خان and others versus عبدالگفور and others سی پی ایل اے ایٹ ون ڈیش پی بٹا دوزار اوٹیس جسٹس شاہد وحید اور جسٹس صرفان صادق خان نے اس کیس کو سنا فیصلہ لکھا ہے جسٹس شاہد وحید صاحب نے پیٹیشنر نے ایک سیول دعویٰ دائر کیا دوزار چھے میں جس میں دو انتقالات زمین جو انیس سو پچھتر میں ہوئے تھے ان کو چیلنج کیا گیا کہ یہ غیر قانونی ہے the respondent contested the suit and filed an application under order 7 rule 11 cpc asserting that the plaint did not disclose a cause of fiction and that the suit was barred by limitation respondent نے اس کیس کا جو ہے وہ اس کو اس کا بقابلہ کیا اور اس نے 711 کی ایک application دی کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ قابلے سماعت نہیں ہے time barred ہو گیا ہے the civil judge dismissed the application stating that the objection required evidence to resolve تو سیول judge صاحب نے اس application کو جو 711 کی تھی مستقل کر دیا انہوں نے کہا یہ جو تم نے objection لگائے گئے ہیں نا اس کے لیے evidence چاہیے ہیں تاہم on ravion ravion میں the additional district judge rejected the plaint ravion میں جا کر plaint جو ہے وہ خارج ہو گئی دعویٰ خارج کر دیا additional district judge the high court upheld this decision leading to filing of instant cpa before supreme court high court نے additional district judge کا فیصلہ برقرار رکھا اور پھر یہ اب یہ سپریم court کے پاس کیس آگے ہیں سپریم court نے جو اس کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی اس نے dismiss کر دیا ہے آئی court والا فیصلہ ہی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر پوری اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں اس میں جناب آپ کو اس کی جو ہے نا میں تھوڑی سی سمری بتاتا ہوں پھر اس میں اہم پوائنٹ سن ڈسکس کرے گئے ایک فریق نے اپنی جو پلینڈ تھی عدالت کے سامنے پیش کی اور یہ پلینڈ جو تھی اس کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں سیون الیون کو جو پلینڈ کی تھی اس میں سیون الیون کا ذکر تھا اور یہ سیون الیون کی بیس کے اوپر جو ہے نا اس کو نہیں منا گیا اور سیون الیون کی جو ہے وہ اپلیکیشن مسترد کر دی گئی کہا کیا کہ یہ ایویڈنس ریکوائر کرتا ہے اس کیس کے لیے اب اس میں جو سوال ہے سادہ سا وہ یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے چودہ دسمبر دوزار اٹھارہ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی اجازت دی جائے سکتی ہے یہ سوال تھا کہ کیا درخواست داروں کے ڈیکلریشن کے دعویٰ کے کو وقت کی پبندی کی بنیاد پر مسترد کیا جا سکتا ہے جب اس سوال پر دلائل سنے جا رہے تھے تو ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار کے طور پر کچھ غلط فہمی ہیں نظر آئی ہیں چنانچہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا وہ صورت جہاں ایک دالت نے زابطہ دیوانی کے آرڈر سیمن رون لیون کے تحت دعویٰ مستد کرنے کا حکم جاری کیا ہو کیا متاثرہ فہی کو پہلی اپیل کا حق حاصل ہوگا پہلے اس سوال کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ کیس کے چند اہم حقائق اور دالتی کاروائی کا مخصر ذکر کیا جائے درخواست دار درخواست دار جو کہ ناکام مدعی تھے نے انیس جولائی دوزار چھے کو ایک دعویٰ دائر کیا تھا اس دعویٰ میں انہوں نے یہ طلب کیا تھا کہ دونوں انتقالات نمبر ٹو تھری فائیب سیمن رو ٹو تھری فائی ویٹ جو پندرہ مارٹ انیس سو پچھتر کو منظور کی گئے تھے غیر قانون نہیں ہیں اور ان کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتے مدعیٰ نے تحرینی جواب میں مدعیوں کے الزامات کو چیلنج کیا ساتھ انہوں نے سی پی سی کے آرڈر سین آرڈر سیمن رول دعویٰ کے تحت دعویٰ مستد کرنے کے لیے درخواست دائر کی یہ درخواست دو قانونی اترازات پر مبنی تھی دعویٰ کے مواز سے کوئی وجہ کوئی کاز آف ایکشن واضح نہیں ہوتی دوسرا دعویٰ جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ لیمیٹیشن کی بنیاد پر ٹائم کی بنیاد پر سیبل جاج نے اس درخواست پر غور کرتے ہوئے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ اترازات کو صرف ثبوت کی ریکارڈنگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے جنہاں انہوں نے اٹھائیس مئی دوزار آٹ کو درخواست مستد کر دی اس کے بعد مدالعہ نے اس فیصلے کے علاقے درخواستانی کی درخواست دائر کی ڈسٹرک جاج نے اترازات میں جو ہے اس کو مان لیا اور سیبل جاج کے حکم کو منصوب کرتے ہوئے سترہ دسمبر دوزار آٹ کو دعویٰ مستد کر دیا درخواست دار ہائی کوٹ گئے جہاں دسٹرک جاج کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے دعویٰ مستد کر دیا گیا ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے علاقے درخواست گزارتے سپریم کوٹ میں اپیل دائر کرنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کی لیو ٹو کانٹیسٹ سپریم کوٹ نے واضح کیا کہ آرٹیکل ایک سو بیس جو لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹ کے تحت چھے سال کی مدت اس وقت سے شروع ہوتی جب دعویٰ کا حق پیدا ہو تاہم آرڈر سیون رول الیون سی پی سی کے تحت دعویٰ مستد کرنا ایک سخت اقتام ہے جسے صرف انہی حالات میں اپنایا جا سکتا ہے جب یہ واضح طور پر ثابت ہو جائے کہ دعویٰ غیر قانونی یا وقت کی حد سے باہر ہے اس کیس پر درخواست گزاروں کے بیان کے طبق دو زار سے پہلے ہی انہیں انتقالات کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور مدالین کے انکارپن کا حق کے دعویٰ پیدا ہو گئے تھے اس کے یہ کیس وقت کی حد کے ادر نہیں آتا سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈسٹرک کورٹ نے درست طور پر دعویٰ مستد کی اور ہائی کورٹ نے بجا طور پر اس فیصلے کو برقرار رکھا اب دوسری بات جو اس میں ڈسکس ہوئی ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ دوسرا سوال جو اس کیس میں توجہ کا مرکز بنا درخواست اوروں کے طرف سے نہیں اٹھایا گیا تھا لہذا یہ اپیل کی اجازت دینے کے لیے بنیاد نہیں بان سکتا تھا یہ سوال دراصل ہائی کورٹ کی جانب سے ایک غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا اور ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے ریکارڈ کے تفصیلی جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایڈیشنڈ ڈسٹرک جج نے درخواست داروں کے کیس کی درخواست کو سیکشن ایک سو پندرہ سی پی سی کے تحت نظر ثانی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مستقبل کر دیا درخواست غلط نے اس حکم کو چیلنگ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں اسی سیکشن کے تحت ایک درخواست دائر کی تاہم یہ درخواست دائر کی کہ دوسری نظر ثانی کی نمہندگی کرتی تھی جو سیکشن ایک سو پندرہ سی پی سی کے سب سیکشن تین کی ممانت کے تحت قدول نہیں تھی اس قانونی رکاورت کو مدر نظر رکھتے ہوئے درخواست داروں نے اپنی دوسری نظر ثانی کی درخواست کو واپس لینے کا فیصلہ کیا اور دوسری نظر ثانی درخواست سے متعلق حکم خاص طور پر قابل ذکر ہے اور ہم نے یہ وضاحت کے لیے اسے درزل شامل کیا گیا ہے کیا ہے جی وہ یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ سیکشن ایک سو پندرہ تین سی پی سی میں دوسری نظر ثانی کی ممانت ہے لہذا دوسری نظر ثانی کی اجازت نہیں ہے اور درخواست دار کو اجازت دی جائے کہ وہ اس نظر ثانی درخواست کو واپس لے لے اور ریٹ درخواست دائر کرنے کی اجازت دی جائے درخواست دار واپس درخواست واپس لے لے گی درخواست دار اگر چاہے تو نئی ریٹ درخواست دائر کر سکتا ہے ناظر نکرہ مذکورہ حکم کی قطعہ درخواست درخواست داروں نے اینے پاکستان کے آرٹیکل ایک سو نانوے قطعہ قانونی کاروی شروع کی اور ریٹ پٹیشن نمبر ڈبل وان فور سکس بٹا دوزار نو یہ درخواست ہائی کورٹ کے ایک ڈوینل بینج کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی سماعت کے دوران ڈوینل بینج نہیں یہ نتیجہ آخص کیا کہ کیس مستعد کرنے کا حکم سی پی سی کے سیکشن کے دو کے تحت ڈگری تصور کیا جاتا ہے جب درخواست گراؤ کے وکیل نے اس قانونی موقف سے گاہ کیا تو انہوں نے متبادہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کے لیے اپنی درخواست واپس لینے کی اجازت طلب کی ہائی کورٹ نے یہ درخواست در زیر حکم کے ساتھ واپس کی وکیل صاحب کی تفصیل اس بات کے بعد جب ان پر واضح کیا گیا کہ چونکہ نظر سانی کے حکم کے ذریعے درخواست مستعد کی گئی ہے لہذا عملی تو پر یہ کیس کی برخواستگی نہیں بلکہ درخواست کی مستعدی ہے درخواست خارج کیس خارج نہیں ہوا تھا جو کہ سیکشن دو سب سیکشن دو سی پی سی کے تحت ڈگری ہے اور اپیل کے قابل ہے وکیل نے درخواست واپس لینے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ قانون کے اطابق اپیل دائر کر سکے دفتر کو ہدایت کی جاتی گیا تو درخواست کے ساتھ منسلک تصدیق شدہ نکول درخواستگار کو واپس کر دی جائے جو قانون کے اطابق مناسب کاروائی کر سکتے ہیں درخواست درخواستگاروں نے بعد میں پہلی اپیل دائر کی سیکشن ایک سو چار کے تحت اور یہاں واضح کرتے ہیں جب کوئی دارہ نظر سانی کے دائرہ اختیار میں درخواستگار مستعد کرتی ہے تو اس حکم کے خلاف سیکشن نائنٹی سکس سی پی سی کے تحت اپیل کا حق اصل نہیں ہوتا اس تجیزے سے یہ بات واضح ہوتی کہ درخواستگاروں کے لیے ریڈ درخواستی جائز اور قانونی راستہ تھا نتیجتاً یہ درخواست مستعد کرتے ہیں اسلام علیکم